بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب بچوں خیریت سے ہیں؟ جی بچوں آج کا کام شروع کرنے سے پہلے ایک تو آپ دروش شریف پڑھیں گے علم اضافی کی دعا پڑھیں گے اس کے علاوہ میں سب سے پہلے آج آپ سے ڈسکس کروں گی آپ کا جو فرسٹ فورڈ نائٹلی ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے سلیبس کے حوالے سے آپ کا اکرا خوشخطی کا جو سلیبس ہے وہ صفحہ نمبر دس سے لے کے صفحہ نمبر ستائیس تک ہے اس کے علاوہ اکرا اردو جو ہم نے ریڈنگ کی تھی مطالع اس کے صفحہ نمبر سات سے لے کے بیس تک آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس کے علاوہ عملی کتاب صفحہ نمبر چار سے لے کے صفحہ نمبر نو تک یہ آپ کا سلیبس ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ بہت اچھے ٹیسٹ دینے آپ نے جی بچوں آج کا کام آج ہم پڑھیں اکرا اردو صفحہ نمبر ستائیس یہاں پہ ہے قائدہ نمبر سات قائدہ نمبر سات ہے ایک جیسی شکل اختیار کرنے والے حروف اور وہ ہیں فے اور قاف فے اور قاف کی شکلیں اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن انہیں جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ چاہے لفظ کے شروع میں آئیں یا درمیان میں دونوں صورتوں میں ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے جیسے فرحد اکرا یہاں فے کی شکل قاف سے ملتی جلتی ہے صرف نکات کا فرق ہے نکتیں مختلف ہیں ورنہ شکل ایک جیسی ہے اسی طرح سفو فے درمیان میں آیا ہے سکوت قاف درمیان میں آیا ہے دونوں میں صرف نکتوں کا فرق ہے ورنہ یہ شکل ایک جیسی ہے لیکن اگر یہ حروف لفظ کے آخر میں آ جائیں تو اپنی اصل شکل میں برقرار رہتے ہیں جیسے آصف تعلق دونوں میں فے اور قاف اپنی اصل شکل میں ہیں جی صفہ نمبر ستائیس کا کام ہم کریں گے عملی کتاب صفہ نمبر بائیس پر قائدہ نمبر سات کے مطابق مندجزیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنایے یہاں پہ پہلا لفظ ہے فرقد یہاں فے اور رے کو مل آیا یہ قاف کی چھوٹی شکل ہے اور پھر تے اسی طرح دوسرا لفظ ہے قریب یہاں قاف اور رے کو مل آیا یہ کی چھوٹی شکل اور بے اب یہاں آپ دیکھیں فے اور قاف کی شکلیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے اسی طرح اگلا لفظ ہے مفرور اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے مکروز یہاں فے اور قاف درمیان میں آ رہے ہیں تو یہاں بھی دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے اب یہاں اس صفے پر موجود باقی کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے خود قائدہ نمبر سات کے اصول کے مطابق لکھ لینا ہے اب اس کے بعد ہم پڑھیں اکرا اردو صفہ نمبر اٹھائیس قائدہ نمبر آٹھ قائدہ نمبر آٹھ ہے جی گول شکل اختیار کرنے والے حروف اور وہ ہیں قاف اور گاف قاف اور گاف تمام حروف کے ساتھ مل کر اپنی ابتدائی شکل اختیار کرتے ہیں جیسے کر کب گیند گرہن یہاں جب شروع میں قاف مل رہا ہے گاف مل رہا ہے تو اپنی ابتدائی شکل میں ہے تاہم علف اور لام کے ساتھ ملنے سے یہ اپنی شکل بدل کر گول شکل اختیار کر لیتے ہیں جب علف اور لام کے ساتھ ملیں گے تو گول شکل بن جائے گی جیسے کالا یہاں پہ گاف نے یہ شکل بنائی یہ اور اس کے ساتھ علف کو ملایا گیا ٹھیک ہے گالا یہاں پہ گاف نے یہ گول شکل بنائی اور یہاں علف کو ساتھ ملایا گیا اسی طرح یہ علف کے ساتھ ملے اب لام کے ساتھ یہاں دیکھیں یہ گول شکل ہے گاف کی اور اس کے ساتھ لام کی چھوٹی شکل ملے گی ٹھیک ہے علف اور لام کے ساتھ ملنے سے یہ اپنی شکل بدل کر گول شکل اس طرح کی گول شکل اختیار کر لیتے ہیں کلی یہاں بھی کاف گول ہے گلیاں یہاں بھی گول ہے کلیاں یہاں بھی گول ہے لام کے ساتھ ملے ہوئے اس لیے یہ گول ہیں اب قائدہ نمبر آٹھ کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی ہم کام کریں گے صفحہ نمبر تیس یہاں پہ ہے قائدہ نمبر آٹھ کے مطابق مندجہ زیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے پہلا لفظ ہے کلمہ یہاں کاف کی گول شکل ہے اس کے ساتھ مل رہا ہے لام بس آپ نے خیال اٹھنا ہے کہ اس کی آنکھ بند ہونی چاہیے یہاں کہیں سے یہ کھلا نہ ہو اس کے بعد میم کی چھوٹی شکل ہے اور پھر ہے کلمہ اگلا لفظ ہے کاغذ یہ کاف کی گول شکل ہے اس کے ساتھ علف کو ملایا پھر غین اور زال یہاں لام کے ساتھ کاف ملا یہاں علف کے ساتھ ملا اس لیے گول شکل ہے اس کے بعد ہے گلدان یہاں گاف کی گول شکل اس کے بعد لام کی چھوٹی شکل ہے اور پھر دال کو ساتھ ملایا علف اور نون الگ لکھیں گے یہ لام کے ساتھ گاف ملا اس لیے گول شکل اس کے بعد ہے گارا گاف کو علف کے ساتھ ملایا پھر رے اس کے بعد دو چشمی ہے اور پھر علف گارا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کاف علف اور لام کے ساتھ ملے گا گول شکل بنے گی گاف لام اور علف کے ساتھ ملے گا تو گول شکل بنے گی آج کا کام آپ نوٹ کر لیں عملی کتاب صفحہ نمبر بائیس اور تئیس دونوں کو آپ نے مکمل کر لینا ہے اپنے قائدوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ٹھیک ہے قائدے آپ کے سامنے ہوں اور اس کے مطابق آپ نے یہ کام کر لینا ہے موسیقی موسیقی